ماضی کے تو ان کے فیصلوں سے یہی لگتا ہے کہ عموماً ان کے فیصلوں کے نتائج اچھے نہیں نکلتے میں صرف ان کی سوچ یا جس گراؤنڈ پہ وہ یہ کر رہے ہیں وہ آپ سے شیئر کر سکتا ہوں جو میں نے محسوس کیا ہے تو ایک تو یہ کہ ان کو نیب سے اپنے حق میں فیصلہ تو دور کی بات ہے انصاب کی توقع بھی نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ کو ملک کے سب سے بڑے عدالت نے غیر صادق اور غیر آمین یا جھوٹا اور بددیانت قرار دیا ہو تو اسی کیس میں پھر ایک ماتحت ادارے سے یا ایک ماتحت عدالت سے وہ کیسے اپنے کامیابی کی توقع کر سکتے ہیں دوسرا وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ وہی ججز جنہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے ان میں سے ایک اس عمل کی نگرانی کریں گے اور تیسرا میرے خیال میں ان کو علم بھی ہے کہ مواد کی کیا صورتحال ہے پھر یہ کہ جو حکومتی حلقہ ہے یا خود میاں نماز شریف صاحب ہے وہ اس معاملے کو خالص عدالتی اور ٹیکنیکل معاملہ نہیں سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ارینجمنٹ ہو گئی تو اس صورت میں تو ان کو پھر عدالت سے بھی فیوریبل فیصلہ ملسے ہیں یہ ان کی سوچ ہے یعنی ہمیں ان سے اتفاق ہے آدم اتفاق دوسری بات ہے اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ سے ان کو کوئی ریلیف ملا تو اس صورت میں پھر ان کو نیب سے یا دیگر عدالتوں سے بھی ریلیف مل سکتا ہے لیکن اگر وہاں ریویو پیٹیشن منظور نہیں ہوتا اور ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ نیب میں جائیں یا نہ جائیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا پھر انجام اچھا نہیں ہوگا تو انجام اچھا نہیں ہوتا